موسیقی ناندر زلے کے مختلف مقامات پر دریائے گوداوری کے گھاٹوں سے ریت کی غیر خانونی نکاسی کے خلاف دھرماباد کے ایڈیشنل سپریٹینڈن آف پولیس کے حصے سے خدمات انجام دے رہے آئی پی ایس آفیسر نورل حسن نے چھاپا مار کاروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے زلہ ایس پی چندر کیشور مینا کی ہدایت پر کی گئی اب تک کہ یہ سب سے بڑی کاروائی مانی جا رہی ہے ہمیں کو مائتی ملی کہ اگاید باتو کے اون اتخلن ہو رہا ہے دو گھاٹ پر کاروگاؤں اور ویجے گاؤں مائتی ملنے کے بعد ہم نے تین تین میں بنائی اور تین تین بنا کر ہم نے راتری ساڑھے بارہ وجہ کے آس پاس اگاید اتخلن کرتے ہوئے ٹرک کو پکڑا ہم نے جس نے کہ نو کوکلینٹ تھے سات ہائیوہ تھے چودہ ٹپر چار موٹر سائکل اور ٹریکر ان کو ہم نے جب کر لیا ہے اس کے علاوہ بہت بڑی ماترہ نے ہم نے بالو جو کی گھاٹ کے آس پاس جمعتی اس کو ہم نے جب کیا ہے تحصیل دار کے ساتھ ہم نے ملکے اس پہ بنچنامہ کر دیا اس کے سنبند میں گناہ داخل کرنے کی پرکریہ ابھی اس وقت چالوں گا گوداوری کے گھاٹ پر ریت مافیاؤں کی جانب سے کی جا رہی غیر خانونی ریت کی نکاسی پر روک لگانے کے لیے یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی کے دوران اب تک ڈھائی کروڑ سے زائد کی مالیت کا سامان اور بڑی مقدار میں زخیرہ کی گئی ریت زبط کی گئی ہے ریت مافیاؤں پر کی گئی ہے کاروائی زلہ انتظامیہ اور محصول انتظامیہ کی اب تک کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگا رہی ہے ناک کے نیچے کب سے یہ غیر خانونی حرکتیں ہوتی رہی ہے اور اس پر اندیکھی کیوں کی جاتی رہی حال ہی میں دھرم آباد میں رجوع ہونے آلے آئی پیس آفیسر نور الحسن کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملی انہوں نے محصول محکمہ کے عدداران کو لے کر چھاپا مار کاروائی کا سلسلہ شروع کیا جس میں کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے واضح ہے کہ نوجوان آفیسر نور الحسن 2014 کے بیچ کے آئی پیس آفیسر ہے ان کے بیباک انداز سے ریت مافیاؤں کے ہوش اڑ گئے ہیں وہیں دوسری طرف دیگلور پولیس نے بھی اس سلسلے میں کاروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے نیرنگل سے شاہپور روڑ پر پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے 16 ٹرک زب کیے ہیں جو ریتی کے کالا کاروبار سے جڑے ہوئے بتائے جا رہے ہیں ٹرکوں سمیت پکڑی گئے ریتی کا دو کروڑ دو لاکھ سے زائد روپے کی مالیت ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے زلہ ایس پی چندرکشور مینہ کی خصوصی ٹیم نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے دیگلور پولیس اسٹیشن میں اس معاملے میں کیس بھی درچ کر لیا گیا ہے موسیقی